پہلے پتنی نے کہا سریماند جی سے کہ میں تو آپ کے بینا بھوجن بھی نہیں کرتی ہوں پہلے آپ کا پوجن کرتے ہوں پھر بھوجن کرتے ہوں اور آپ بھدیش جا رہے ہیں تو سریماند پتی نے کہا بولے جب تک میں بھدیش جا رہا ہوں تو تب تک مٹی کا پتی بنا کر اس کی پوجا کر اسی کے سامنے بھوجن کر اسی کے ساتھ ویوہار کر یہ سمجھ کر کہ یہ اصلی ہی ہے کہا ٹھیک ہے اب اصلی پتی گئی بدیش مٹی کے پتی کی مورتی بنا لی اس نے اور وہ پتنی مٹی کے پتی کے پتی اتنی آسکت ہو گئی اتنی آسکت ہو گئی کہ اس مٹی کے پتی کو ہی وہ پتنی اصلی پتی سمجھنے لگی بدیش گئی پتی کو بھول گئی جو ویوہار ہے جو بھوجن ہے جو پوجن ہے جو برت ہے سب مٹی کے پتی کے ساتھ ایسا سمجھ آیا مہاراج کی وہ اصلی پتی کو بھول گئی کچھ سمیہ بعد اصلی پتی بدیش سے آئے اب پتنی مٹی کے پتی کے سامنے بیٹھی اس کی پوجہ کر رہی ہے بھوجن کھلا رہی ہے تو گوپیوں نے کشنے سے پسند کیا کنہیہ باہر بتاؤ اس پتنی کو مٹی کے پتی کے سامنے بیٹھے رہنا چاہیے یا دروازے پہ اصلی پتی آگئے دروازہ کھولنا چاہیے کنہیہ نے کہا سیدھی سی بات ہے ٹھیک سی بات ہے جب اصلی پتی دروازے پر ہے تو مٹی کے پتی کا کیا کرنا مٹی کے پتی کو چھوڑے اصلی پتی کے لئے دروازہ کھولے گوپیوں نے کہا گوویند ہم بھی تو تمہیں یہی بتانا چاہ رہی ہیں یہ دنیا کے جتنے بھی پتی ہیں یہ سب مٹی کے پتی ہیں نکلی پتی ہیں آئستھر پتی ہیں ایک نہ ایک دن یہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے اسی کارن ہے جگت پتی باکہ بیاری لال ہم آپ کے ساتھ راز کرنے آئیں کیونکہ وہ سب مٹی کے ہیں مٹنے والے ہیں کنٹو امٹ یدی کوئی ہے تو وہ میرا باکہ بیاری ہے جب گوپیوں کے اتنے تیور بھاؤ کو سنا تو گوویند راز کرنے کے لئے اترہتی ہیں جو کل میں دیکھو ورند آون میں دیکھو ونسی واجے رے شام و سنگ رادھا ناچے رے موسیقی 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 موسیقی